آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے سبزیاں سبزیاں کھانا کیوں ضروری ہے اور سبزیوں سے وزن کم کرنا کتنا آسان ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ اگر سلاد استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی لیمو اور سرکے کے علاوہ اور کسی قسم کی سیلڈ ڈریسنگ نہیں ڈالتے تو وہ بہترین قسم کا سیلڈ ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا اور فالتو کیلوریز نہیں دلیمی لیکن اگر آپ سے سلاد سادہ طریقے سے نہیں کھایا جاتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر بھی کسی بھی قسم کا سیلڈ ڈریسنگ دانیں اس کی نیوٹریشنل انفارمیشن دیکھ لیں یا پھر جنرلی میونیز یا کسی بھی قسم کی ساوس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑا ٹیبل سپون جو ہے وہ تقریباً ساٹھ سے اسی کیلوریز کا ہوتا ہے جو سیلڈ ہوتے ہیں اس کے اندر کھیرہ بہترین چیز ہے کیونکہ وہ اس میں کافی پانی ہوتا ہے اور وہ آپ کی ہائیڈریشن سٹیٹس کو بھی اچھا رکھتا ہے گرین سبزیاں جتنی بھی ہیں جو سلاد میں استعمال ہوتی ہیں ان سب کو کھانے سے آپ کو فائبر انٹیک بہت اچھی ملتی ہے جس سے آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی آپ کے کولیسٹرول لیولز کنٹرول ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی کی جو سبزیاں ہیں جیسے کہ مولی ہے گاجر ہے جن کو آپ سلادوں میں کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھنڈی پالک اور شلجم اور اس طرح کی کئی سبزیاں جن کو آپ بڑے آرام سے سالن میں استعمال کر سکتے ہیں ہاں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ سبزیاں جو ہوتی ہیں ان میں آئل زیادہ ڈالا جائے تو ہی وہ ٹھیک سے پکتی ہیں ونہ وہ جل جاتی ہیں یا پھر وہ ٹھیک سے پک نہیں پاتی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اس ہانڈی کو پکا چکے ہیں تو بڑائے مہرمانی وہ جو آئل ایکسٹرا ہے اس کو ایک سائٹ پر ڈرین کرنے یا پھر صاف تیشیو پیپر سے اس سالن کے اوپر اس کو ٹچ کریں اور جتنا آئل اس میں جا سکتا ہے اس کو جانیں گے اس سے آپ کو سبزیوں کی جو گھڈنیس ہے وہ بھی مل جائے گی اور آپ کا آئل کانٹنٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا سبزیوں میں جن چیزوں میں جن کو ہم سٹارچی ویجیٹیبلز کہتے ہیں آلو اروی اور مٹر ان میں کیلوریز ہوتی ہیں اور ان کیلوریز کو کھانے کی وجہ سے آپ کا ویڈ گین ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایکسسیم اماؤنٹ میں کھائیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک اندازہ رکھیں کہ آپ کتنی سبزیاں کھا رہے ہیں سپیشلی آلو اروی اور مٹر باقی کسی سبزی میں بھی آپ کو کوئی کیلوریز کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی